گوڈ مارننگ فرینڈ جیشری کشنا ویلکم بیک ٹو می چینل بٹو کی رسوئی آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے کریلا بھروا فرینڈز بہت سیمپل ٹک سے بنائیں گے جو کی بہت ہی ہیلڈی ہے آپ کریلا بھروا کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا یہ مسالے دار کریلا بھروا دال کے ساتھ گریوی والی سبجی کے ساتھ کھانے میں اس کا سواد اور بھی بڑھ جاتا ہے کئی لوگ اسے گریوی والا بھی بناتے ہیں بٹھ ہم ڈرائے والا بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی یمی اور ہیلڈی ہے جس کو ڈائیویٹیز کی پرابلم ہے وہ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور کئی لوگ کا تو کریلا دیکھ کر ہی مو بن جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے کریلا بھروا میں بنانے جاری ہے وہ بہت ہی سیمپل ٹک سے بنائیں گے پہلے ہم کریلا کو لیں گے اور اسے اچھے سے اس کا سائٹ سائٹ کے چھرکے کو نکال کے اسے اس طرح سے آپ کو پورے چھرکے کو نکالنا ہے کریلا کی سبجی کھانے میں تھوڑی کڑوی لگتی ہے بٹھ میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں اس میں آپ کو کریلا کی سبجی کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس میں تھوڑا بھی کڑوی لگے گا اس کی گیارنٹی میں لیتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت ہی اچھے سے بنایا اور بہت ہی زیادہ مسالوں کا یوز کیا ہے اب ہم ایک باؤل میں پورے کریلا کو ہمیں اچھے سے چھرکے لینا ہے اس طرح سے اس کے ہلکہ ہلکے چھرکے نکالنا ہے اس طرح سے رکھنا ہے چھتیز گھر میں مہاراست میں ہر جگہ کریلا کھایا جاتا ہے بٹھ آپ میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں گے تو بلکل بھی کڑوانے لگے گا آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں بٹھ میں آلو کا یوز نہیں کر رہی ہوں اب ہم پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک چلنی جیسا لیں گے ہم کریلے کو اس طرح سے دس پندرہ منٹ تک ہم اسے اسٹیم ہو کر پکنے دیں گے یہ دیکھئے دس منٹ تک کہ آپ کو اس کو حلدی نمک پانی میں رکھنا اس کے بعد نکال کے آپ کو اس میں اس طرح سے اسٹیم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے چھوڑ دینا ہے اس میں بہت ہی زیادہ پوشک تطور پائے جاتے ہیں یہ ڈائیبیٹیز کے لیے بھی رہتا ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے کریلا تو لیکن بہت لوگوں کو پسند ہی نہیں آتا مجھے تو پہلے بلکل نہیں پسند تھا اب تو کریلا میرا فیوریٹ ہو چکا ہے اب ہم ایک فرائے پین لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا 2 سپون دھنیا ڈالیں گے 2 سپون سوپ ڈالیں گے اسے اچھے سے روستےٹ کریں گے بھونجیں گے آپ اپنے ایک آرڈنگ کم زیادہ مسالے لے سکتے ہیں اب 2 ٹیبل سپون ہم اس میں جیرہ ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھے سے روستےٹ کریں گے بھونجیں گے دیرے دیرے یہ دیکھئے اسے اچھے سے آپ کو دو منٹ تک کہ بھونجنا ہے اور اس میں میں نے half table spoon اجوائی نیٹ کیا ہے اسے بھی آپ کو اچھے سے بھونجنا ہے یہ دیکھئے بچوں کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی دس منٹ ہو چکے ہیں اسے اچھے سے بھونج لیا ہے ہم نے اور یہ جو ہم بھروا کے لئے سٹفنگ کے لئے مسالے تیار کر رہے ہیں اسے بھونجنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں ایک جار لینا ہے مکسر کا اور اس میں ڈال کر ہمیں اس کو پیس لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بھی بنائیں گے تو بچوں کو بہت پسند آئے گا سب کی بنانے کے سٹائل تھوڑا الگ ہوتا ہے اور ہم اس کے لئے پینٹ کو بھونجیں گے دس منٹ تک کے مکفلی کے دانوں کو اچھے سے ہمیں روستیٹ کرنا ہے بھونجنا ہے اور اسے بھی تھنڈا ہونے کے بعد اس کو بھی اس کا آپ کو پاورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھئے دس منٹ تک کے اچھے سے روستیٹ کریں گے اور اسے اس طرح سے آپ کو اس کا پاورڈر بنا لینا آپ چاہے تو اسے دس دن تک کے بھی کریلا وروا کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ان کے مسالوں کو بھی انگریڈینس کو مسالوں کو آپ بنا کر دس دن تک کے آپ الگ سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب ہم سرسو کے تیل کو تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے دیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی برانڈ کا آئل یوز کر سکتے پر میں سرسو تیل میں بنا رہی ہوں اب ہم اس میں لگائیں گے دیسی تڑکہ جس کے لیے میں نے جیرہ اور سرسو لیا ہے بہت ہی کم آئل میں بنائیں گے یہ دیکھئے ہمارا دیسی تڑکہ لگ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بارک کٹا ہوا پیاج اور اسے بھی ہمیں دس منٹ تک کے براؤن ہوتے تک گولڈن ہوتے تک کے اچھے سے بھونجنا ہے یہ دیکھئے آپ چاہے تو اس میں گریوی والا بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں گریوی والا نہیں بنا رہی ہوں کریلا بھروا ڈرائے ہے جو شادیوں میں بنایا جاتا ہے ویسا بھروا ہم بنا رہے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں آٹھ دس کلی بارک لہسون کٹ کر کے ڈالیں اسے ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ دیکھئے اسے ہمیں اچھے سے براؤن ہوتے تک کے بھونجنا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بننے والا ہے اور فرینڈز آپ چاہے تو لہسون ادرک کا پیسٹ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں مارکیٹ کا یوز کر رہی ہوں لہسون ادرک کا پیسٹ میرے پاس ابھی نہیں تھا اس طرح سے آپ کو روسٹیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے بھونجا چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو مسالے جس کا ہم نے پاورڈر بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے اور ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے ہمچور پاورڈر ڈالا ہے اور مونگفلی دانے کو جو اس کا پاورڈر بنایا تھا وہ بھی ڈال دیا ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک سالٹ ریڈ چیلی لال مرچ ٹو سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ نمک اپنے کارڈنگ کم زیادہ بھی لے سکتے ہیں سالٹ کو اور ریڈ چیلی بھی آپ اپنے کارڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم مسالہ ایٹ کریں گے اسے بھی اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی کڑوانی لگے گا آپ کو اس طرح سے بنانے میں بہت ہی اچھا لگے گا دیکھئے اس طرح سے پورے سٹفنگ مسالہ کو آپ کو بھونج لینا مکس کر لینا اور یہ بھروا کے لیے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جتے انگریڈین سے مسالہ کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھنڈا ہونے دیں گے اور جو ہم نے سٹیم کرنے کے لیے رکھا تھا دیکھئے تھوڑا سا سٹیم ہو چکا پک چکا اب ہم اسے اس طرح سے کٹ کریں گے بیچ سے اور اس کے بیچ کو نکال دیں گے آپ چاہیں تو پہلے بھی اس کے بیچ کو نکال سکتے ہیں بٹ میں تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے اس کو سٹیم ہونے کے بعد تھوڑا پک چکا اس لیے اس طرح سے ہمیں اس کا بیچ کو اس طرح سے نکالنا ہے جتے بھی پرون ہیں آپ اس طرح سے سب کے بیچ کو نکال سکتے ہیں یہ توا فرائی بیگ کریلا ہے آپ چاہیں تو اسے توا میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے پارٹیوں میں شادیوں میں اسی طرح سے کریلا بھروا بنایا جاتا ہے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فرینڈ یہ دیکھیں اب ہم اس میں سٹفنگ کریں گے کریلے بھروا میں مسالہ اس طرح سے بھریں گے سب طرف سے اور پورے ایک ایک کر کے ون بائی ون کر کے ہمیں سب میں مسالے کو اس طرح سے بھرنا ہے پہلے تو مجھے کریلا بلکل نہیں پسند تھا اب میرا کریلا فیوریٹ ہو چکا ہے آپ کو کونسی سبجی پسند ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریے میں ہر دن آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ریسپی بنا کر اپنے چینل پر دکھاؤں گی ابھی بارس کے موسم میں اس طرح کا بھروا کھانے میں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ چاہیں تو اس بھروا کو روٹی کے ساتھ سبجی کے ساتھ سوری روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ پراتھا کے ساتھ پلاو کے ساتھ یہ بھروا بہت اچھا لگتا آپ چاہیں تو اسے لنچ باکس میں بھی آفیس میں دے سکتے ہیں بچوں کے بھی لنچ باکس میں آپ دے سکتے ہیں اب ہم بنائیں سرسو تیل میں جو ہم نے بھروا کریلے میں بھروا بھر کر رکھا تھا اسے ہم نے سائیڈ رکھ لینا ہے اور کوئی بھی فرائی پین لینا چاہے توا لے سکتے ہیں آپ اور اس میں سرسو تیل کو ڈالنا ہے اور اچھے سے گرم ہونے دینا اور ایک ایک کر کے یہ کریلے کو آپ کو اس میں ڈالنا ہے پکنے کے لیے یہ دیکھئے ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور اسے ہمیں اچھے سے اُلٹ پلٹ کر اُلٹ پلٹ کر دس منٹ تک یہ پکانا ہے یہ دیکھئے انہیں ڈال دیا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی تیسٹی بھروا بنے گا دس منٹ تک کہ آپ کو کریلے کے بھروا کو اس طرح سے پکانا ہے ایسا کریلے کا بھروا آپ نے شاید کہیں کھایا ہوگا جس میتھڈ سے جس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں بارس کے موسم میں تھنڈ کے موسم میں کریلہ آپ جرور ٹرائے کرا کریے جیسے میں نے بنایا ہے یہ دیکھئے اور جو مسالے بچے تھے وہ ہمیں اس طرح سے اُس میں ایٹ کر دینا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے اُلٹ پلٹ کر اچھے سے پکنا ہے جو کریلہ نہیں بھی پسند کرتا وہ آپ کی ریسپی کو پسند کرے گا اور کھائے گا جرور جتے بھی مسالے تھے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر کے اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھئے بہت ہی سیمپل طریقے سے بنایا اور جس کے اس کے ڈرائے مسالے کو جو انگریڈینس سوکے مسالے کو آپ چاہیں تو ٹوینٹی ڈیز بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر گیسٹ آئے کوئی مہمان آئے یا آپ کو خود اچھا کھانے کا من کرے تو آپ اس طرح کی کریلے کے بھروا بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی سوپر یمی ہیلڈی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ یہ ریسپی جرور ٹرائے کرنا اور میں نے کریلہ بھروا کیسا بنایا ہے آپ کومنٹ کرنا آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹ میں نے آلو ایٹ نہیں کیا اور یہ بلکل بھی کھانے میں کڑوا نہیں لگے گا اس کی گیرنٹی میں لیتی ہوں اب ہم اس میں دھنیا کی پتی ڈالیں گے دیکھئے دھنیا کی پتی سے اس طرح سے گانس کریں گے میری ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز کومنٹ کرنا میرے چینل کو like سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھول نا تھینک ی تھینک ی فور واشنگ بائی بائی فرین آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو بائی بائی